موسیقی وہ آبستکیوں کے لوگ متحد ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں مذہبی حدود سے خطعی نظر لوگ چندران تین مشین کو اپنا تعاون دینے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں یک جیسی کا یہ مظاہرہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے انڈین اسپیس ریسرچ اورگانیزیشن ایسروں کے مطابق چندران تین آج شمبے کی شام چاند پر اترنے والا ہے تقریباً چھے بچ کر چار منٹ پر ریشی کیش میں پرمارت نکیتن سے لے کر امریکہ تک چندران تین کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے خصوصی رسومات دعائیں اور تقریبات مناخت کی گئی ہے چندران تین کے زمینی مشین کی کامیابی کے لیے ہندوستان بھر میں مختلف عقایت پر محید مذہبی تقریبات کا انعقاد عمل میں لہا گیا اور دعائیں کی گئی اتر پردیش کے دار حکمت لکھنوں میں چندران تین کی کامیاب لائنڈنگ کے لیے لوگوں نے اسلامیک سینٹر آف انڈیا میں خصوصی نماز ادا کی نیوز ایجنسی این ایسے بات کرتے ہوئے لکھنوں عیدگاہ کے امام خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ بچوں نے اسلامیک سینٹر مدرسے میں نماز ادا کی اور چندران تین کی کامیابی کے لیے دعا کی مہدیہ پردیش کے ارجین میں آج چاہشنوے کی صبح چندران تین کی کامیاب لائنڈنگ کے لیے شریح مہا کالیشوار مندر میں خصوصی بھسمہ آرتی کی گئی اتر پردیش سے بی جے پی لیڈر محسین رضا نے لکھنوں میں حضرت شاہ مینہ شاہ درگا پہنچ کر چندران تین کی کامیابی کے لیے دعائیں کی انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام لوگ چندران تین کے لیے پرجوش ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں امریکہ کے نیو جرسی مونور میں بھی اوم سری صاحب بالا جی مندر اور ثقافتی مرکز میں چندران تین کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا ہندوستان امریکہ کامیابی کے اراکین کا کہنا ہے کہ یہ ہماری تمام ہندوستانی برادری کے لیے ایک قابل فقر لمحہ ہے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈیوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے کانگریش پارٹی کے کچھ خیدین مذہبی دوروں کی بات کرتے ہیں اور خود کے ہندو ہونے پر فقر کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گشت کر رہے ہیں ان کے ایک ویڈیو میں سنا گیا ہے کہ اگر ملک کے 22 کور مسلمانوں میں سے ایک یا دو کور مر جائیں تو کوئی حج نہیں ہے عزیز خریشی نے کانگریش کو چیلنج کیا کہ وہ انہیں پارٹی سے نکال کر دکھائیں انہوں نے دنگے کی چھوٹ پر کہا کہ مجھے کوئی قوف نہیں ہے مجھے پارٹی سے نکال دیں ملک میں مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عزیز خریشی نے متنازہ طور پر یہ بھی کہا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے وہ مسجدیں جلاتے ہیں مزار جلاتے ہیں دکانیں جلاتے ہیں گھروں پر حملے کرتے ہیں ماہوں کی بیزدتی کرتے ہیں عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں ہم ایک حد تک برداشت کریں گے لیکن جب پانی حد سے گزر جائے گا تو مسلمان نے ہاتھوں میں چھوڑیاں نہیں پہین رکھی ہے 22 کور لوگوں کو ایک دو کور مر جائیں تو کوئی حد نہیں انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس سمیت ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ برادری ان کی غلام نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ مسلمان آپ کو ووٹ کون دے آپ نوکریاں نہیں دیتے آپ انہیں پولیس آرمی یا نیوی میں نہیں لیتے پھر مسلمان آپ کو ووٹ کون دے عزیز خریشی اتراکھن اترا پردیش اور مہذرم کے گورنہ رہ چکے ہیں ناظرین عزیز خریشی کے بیان پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا پاکستانی شہری سیما حیدر نے بتایا کہ اس نے رکشہ بندن سے قبل وزیراعظم نیندر موڈی وزیرا داخلہ عمیشہ اور آرس سربراہ موہن بھگوت اور دیگر کو راکھیاں بھیجی ہے جاریہ سال نیپال کے راستے ہندوستان میں غیر خانونی داخل بھی سیما حیدر نے کہا کہ اس نے وزیراعظم راجناہ سنگھ اور چیف نشٹر اترا پردیش یوگی عزیتینات کو بھی راکھی بھیجی ہے رکشہ بندن کا تیوار تیس اگس کو منایا جانے والا ہے سیما نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں کہا کہ میں نے یہ راکھیاں قبل از وقت پوسٹ کر دی ہے تاکہ وہ وقت پر میرے پیارے بھائیوں تک پہنچ جائیں جن کے کندوں پر اس ملک کی ذمہ داری ہے میں بہت خوش ہوں سیما حیدر نے جیشی رام کا نعرہ لگایا اور جیہین ہندوستان زنداباد کا بھی نعرہ لگایا مدیہ پردیش میں پارٹی کی انتخابی مہم کی شروعات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکار جن کھرگے نے ساگر زلے میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انتخابی بسات اولٹ دینے والی کئی اہم وعدے کیے ہیں انہوں نے جن آکروش رائلی میں موجود سینگروم پارٹی کارکنان اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہنچے عام ووٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب کانگریس حکومت میں آئے گی تو کسانوں کو خرد سے راحت ملے گی رسوئی گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں فراہم کیا جائے گا خواتین کو پندرہ سو روپے مہانہ بھتا دیا جائے گا سرکاری ملازمین کے لیے پرانی پنشن اس کی منافذ کی جائے گی سو یونیٹ تک مفت بجلی ملے گی اور دو سو یونیٹ بجلی کے لیے نصف بل کی ادائیگی کرنی ہوگی کھرگے نے یہ اہم اعلان بھی کیا کہ سرکار بننے پر کانگریس پارٹی ریاست میں ذات پر مبنی مردم شماری بھی کرائی گی اتفردش سرکار کے ذریعہ مولانا کریم صدیقی کی زمانت کو منسوخ کرانے کے لیے ان کے خلاف الزامات کی لسٹ پر عدالت عظمان سخت ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے موینہ تبدیلی مذہب معاملے میں ان کے خصوصی کردار کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کا حکم جاری کیا جسٹیس انیروت بوس اور سنجے کمار کی پہنچ نے تبدیلی مذہب معاملے میں مولانا کریم صدیقی کی زمانت دینے کے علاوہات ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یوگی حکمت کی درقاث پر سمات کرتے ہوئے ان کے خلاف الزامات کو عمومی نویت کا خرار دیا جسٹیس کمار نے کہا کہ حکمت اپنے جوابی حلف نامے میں سیزیل نمبر کے ساتھ ان کے خصوصی کردار کے بارے میں بتائیں اور الزامات کے جواب میں ثبوت بھی پیش کریں ساتھ ہی ایک ایک الزام کی قانونی تفصیل فراہم کی جائے گویشتاروز راہستان کے علوار میں حجومی تشدد کا شکار وسیم خان کے یتیم بچوں کی کفالت جمعیت الماہین کرے گی اس سلسلے میں جمعیت کے ایک موقع وف نے علوار دلے کے موساری گاؤں جا کر مقتل وسیم خان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اظہار تازیت کیا جمعیت کے جنرل سیکریٹری مفتی سید معصوم ساقیب نے اس تعلق سے مولانا عرشد مدنی کا پیغام وسیم خان کے اہل خانہ تک پہنچایا اور یہ بتایا کہ جمعیت کی جانب سے وسیم کے چاروں بچوں کی کفالت کی جائے گی ساتھ ہی وف نے اہل خانہ کو فوری اور عبوری مدد کے طور پر رقم کا چیک بھی پیش کیا نو تشدد کے قلیدی ملزم آنے جارے بجرنگ دل کے لیڈر مونو مانسر کو ہریانہ کی اے ڈی جی پی ممتہ سنگھ نے یہ کہہ کر کلین چیٹ دے دی ہے کہ اس کا بیان اشتیالنگیز نہیں ہے ساتھ ہی بیٹو بجرنگیز جس کی اشتیالنگیزی سے مطالق ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسے بھی ایک طرح سے پولیس نے کلین چیٹ دے دی ہے ریاست کے اے ڈی جی پی لاؤ این آرڈر ممتہ سنگھ نے کہا کہ تشدد سے ایک دن پہلے کا مونو مانسر کا بیان اشتیالنگیز نہیں لگتا ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ فریض آباد کے بیٹو بجرنگی کو نو تشدد کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا اسے پولیس کے ساتھ بجسلوکی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ریاست حریانہ میں پولیس بھی مذہب کے نام پر کاروائی کرنے پر مجبور ہے وہ کھل کر بیٹو بجرنگی اور مونو مانسر کی حمایت میں آ رہی ہے اب یہاں کون خانون پر اعتماد کرے گا معروف اداکار پرکاش راج جو موڈی حکومت کے سخت ناقد بھی ہیں ان پر چنران مشن کا مزاق اڑانے کا الزام آئید ہوا ہے جس کے بعد ان کے خلاف کرناٹک کے باگل کوٹ دلے میں ایک ہندو توازی تنظیم نے ایف آئی آر درش کرائی حضر اے کے گزشتہ روز پرکاش راج نے چنران مشن کے تعلق سے مبیان طور پر خابل اعتراض ٹویٹ کیا تھا جس پر انہیں کافی لانتان کا نشانہ بنایا گیا بعد میں باگل کوٹ میں ان کے خلاف کیس درش کر لیا گیا آسام میں اے آئی او ڈی ایفز کے سربراہ اور رکن لوگ سباب عدر الدین اجمل نے کہا کہ حکومت آسام کو ایک سے زائد شادیوں کے خلاف بیداری مہیم چلانی چاہیے بجائے اس کے کہ چار شادیوں پر خانونی امتناعیت کیا جائے انہوں نے زور دے کر کہا کہ چار شادیاں یا کسرت از دواج اسلام میں لازمی نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ ریاست حکومت مسلم خواتین کے فلاو بہبود کے نام پر اعلانات کر رہے ہیں حکومت آسام نے چار شادیوں پر پابندی آیت کرنے خانون سازی کا عمل شروع کر دیا ہے اس نے اعلامیہ جاری کیا تاکہ مجویزہ خانون پر عوام کرائے لی جائے بدرودین اجمل نے کہا کہ اسلام میں چار شادیاں لازمی نہیں ہیں حکومت نے کسی کو اتنا دیا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بیوی کا پیٹ پال سکے وہ چار شادیاں کیسے کر سکتا ہے اور چار بیویوں کی کفالت کیسے ممکن ہیں اے آئیو ڈی ایف سبر بڑا امن اور انصاف کے موضوع پر مختلف مذہب کے رہنماؤں کی میٹنگ کے حاشی پر میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں چار شادیوں کے خلاف ہوں بدرودین اجمل نے کہا کہ حکومت نے تین تلاق کو رکوا دیا لیکن اس نے خواتین کے فالو بہبود کے لیے کیا 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 اس نے اسکول کالج بنائے یا سنتیں خائم کی جہاں عورتوں کو روزگار ملے چند دن دن دنیا کے سامنے مسلم عورتوں کا مزاق اڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا گیا سفارتکار سے سیاست دمبرے منی شنکر ایئر نے پاکستان کے ساتھ باتچیت کے اہیا کی پرزور تائید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہندوستان کا مغربی پڑوسی گردن پر سوار رہے گا وہ دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر سکتا کانگریس لیڈر نے جنہوں نے 1978 سے 1972 تک کراچی میں ہندوستانی کانسل جنرل کی حیثیت سے خدمات انجاب دی اپنی خودنوشت سوانیہ حیات میں اپنے پاکستان کے قیام کے بارے میں ایک مکمل باپ تحریر کیا پی ٹی آئی نیوز ایزنسی کو ایک انٹریو دیتے ہوئے منی شنکر ایئر نے کہا کہ ان کے بیوروکریٹک کیریئر کا سب سے عظیم نکتہ یقینا پاکستان میں کانسل جنرل کی حیثیت سے ان کی میاد تھی انہوں نے کراچی میں اپنے تین سالوں کے بارے میں تفصیل روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کا سب سے بڑا اساسہ وہاں کے لوگ ہیں جو اسے دشمن ملک نہیں سمجھتے منی شنکر ایئر نے کہا کہ ہم ایک دن ڈینر کے بعد واپس آ رہے تھے جب ہماری تیناتی کے دو تین ہفتے ہوئے تھے میری اہلیہ سونیت نے مجھ سے ایک سوال کیا جو کراچی میں میرے قیام کے دوران گشت کرتا رہا سوال یہ تھا کہ یہ دشمن ملک ہے یا نہیں منی شنکر ایئر نے کہا کہ انہوں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا اور پاکستان سے واپس لوٹنے کے بعد گوشتہ چالیس سالوں سے یہ سوال کر رہے ہیں انہوں نے اپنے انٹریو میں کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فوج یا سیاسی نظام کے بعض طبخات کا خیال چاہے جو بھی ہو جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے ان کی نظر میں ہندوستان دشمن ملک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب کبھی ہم حکومت پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں ویزے بن کر دیتے ہیں فلمیں روک دیتے ہیں ٹی وی کے تبادلے رک جاتے ہیں کتابیں رک جاتی ہیں سفر رک جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہم پاکستانی عوام کی خیر ساگالی سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو ہمارے صفارتی اپروچ کا اٹھوٹ حصہ ہونا چاہیے بھارزے راشتہ سمیٹی کے سربراہ کے چندر شکر راؤ نے بائیں بازو جماعتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچانک ختم کرتے ہوئے جس انداز میں ان سے دوری اختیار کر لی ہے اس پر سیاسی حلقوں میں سرگرم مباحث جاری ہے بائیں بازو کی جماعتیں سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے خائدین خود بھی کیسی آئی کے بدلتے رویے پر حیرت زدہ ہیں کیونکہ تلنگانہ میں اسمیلی نشستوں کے زمنی انتقابات کے موقع پر بائیں بازو کی تائید حاصل کرنے کے لیے کیسی آئی نے اسمیلی چناؤں میں انتقابی مفاہمت کا بھروسہ دلایا تھا چیف سنشٹر کیسی آئی نے ایک مرحلے پر بائیں بازو جماعتوں سے ان کی نشستوں کے بارے میں تفصیلات طلب کی لیکن کبھی بھی سی پی آئی اور سی پی آئی ایم خائدین کو ملاقات کا موقع نہیں دیا بائیں بازو جماعتوں کے منگور زمنی چناؤں میں بی آرس کی تائید کے بعد یقین ہو چل رہا تھا کہ اسمیلی چناؤں میں کیسی آئی اور بائیں بازو جماعتوں کے ساتھ مل کر مخابلہ کریں گے چیف سنشٹر نے کل اچانک اسمیلی کے ایک سو پندرہ امیدواروں کی فیلیت جاری کرتے ہوئے بائیں بازو جماعتوں کے ساتھ عملا وعدہ خلافی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ کیسی آئی نے بائیں بازو جماعتوں کی طاقت کے بارے میں جو سروے کرایا تھا اس میں مفاہمت سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہونے کا انکشاف ہوا اس کے علاوہ کیسی آئی اور موجودہ ارکان اسمیلی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے کیونکہ بائیں بازو کی جانب سے تقریباً پندرہ تب بیس نشیستوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ نظام آباد ارون دھرماپوری نے مسلمانوں کو ایک طرح سے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ چاہیں کسی کو بھی ووٹ دیں انہی یعنی ارون کو ہی کامیابی حاصل ہوگی ارون دھرماپوری نے آج اپنے حلقے کے مسلم رائے دہندوں کا ایک اجلاس منقب کیا اجلاس میں مسلمانوں کے تعلق سے کسی طرح کے ترقیاتی وہ فلاحی منصوبوں سے واقف کروانے اور ان کو اپنا ہم نوہ بنانے کے بجائے ارون نے دھمکی آمید رویہ اختیار کیا اور کہا کہ مسلمان چاہیں جس کسی کو بھی ووٹ دیں کامیابی تو ارون کو ہی ملے گی ارون نے واضح طور پر مسلمانوں کو دھمکانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان چاہے کچھ بھی کر لیں کامیابی انہی کو حاصل ہوگی ویسے تو ہر امیدوار اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ارون دھرماپوری کا یہ دعویٰ نہیں بلکہ مسلمانوں کو ایک طرح سے دھمکی ہے کہ وہ جیتنے والے امیدوار کو ووٹ دیں ارون نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لیں کامیابی انہی کو ملے گی انہوں نے یہ اجلاس دراصل مسلمانوں کی بہتری کے لیے طلب کیا تھا یہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو دھمکی ہی ہے کہ بی جے پی کے ساتھ دینے میں ہی ان مسلمانوں کی بہتری ہے الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹ لینا چاہیے کہ ارون مسلمانوں کو انہیں ووٹ دینے کے لیے جہاں کھلے عام دھمکی دے رہے ہیں وہیں وہ ہر ووٹ بی جے پی کو ملنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں ارون کا کہنا تھا کہ مسلمان کسی کو بھی ووٹ دیں آئے گا تو موڈی ہی کو اس سے انتخابی بدونوانیوں اور دھاندلیوں کے الزامات کی پشت پناہ ہی ہو رہی ہے اور یہ تاثر عام ہو رائے کہ کہیں بی جے پی نے پارلیمانی انتخابات کے نتائج پہلے سے تو تیہ نہیں کر رکھے ہیں سہدہ پردش کانگریس ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اختیار آتے ہی چار ہزار روپے پینشن ادا کیا جائے گا اور کسانوں کو دو لاکھ روپے خرض معافی اسکیم پر عمل آوری کی جائے گی بی آر ایس سے تعلق اکنے والے خائدین کی شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس نے ایوام سے جو بھی وعدے کیے ان پر بحر سورت عمل کیا جائے گا تلنگانہ میں کیسی آر کی خاندانی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا اور اندرمہ راج کا احیہ عمل میں آئے گا انہوں نے کہا کہ چار ہزار روپے مہانہ پینشن، مومرین، بیواؤں، معذورین، بیڑی ورکرز، ہینڈلوم ورکرز، بے سہارا خواتین، ایڈز کے مریضوں اور ڈیلیسز کے مریضوں کو جاری کیا جائے گا جیوریلا اگری کلچر کوپریٹیو سوسائٹی کے ڈیریکٹر راج شکر ریڈی کے علاوہ سابق مارکٹ کمیٹی، ڈیریکٹر رویندر اور دوسروں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ریویند ریڈی نے اپنی قیامگاہ پر ان کا استقبال کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دیا گیا دلیتوں کو تین اکر، ارازی اور غریبوں کو ڈبل بیٹروں مکانات کا وعدہ پورا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے اقتدار کے پہلے سال دو لاکھ جائداتوں پر تقرورات کیے جائیں گے کانگریس آنے پر غریبوں کو پکوان گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں سربراہ کیا جائے گا اور ارگیا شریح کے تحت پانچ لاکھ روپے تک کا علاج مفت کیا جائے گا سیڈی پولیس کمیشنر سی بی آنند نے وائی ایم سی اے چورہہ نارائن گوڑے پر راجہ بہادر ونکر ٹرام ریڈی کے مجسمے کی ان کی ایک سو چوپنوی یوم پیدائش تقارب کے موقع پر گلپوشی کی اس تقریب کا اتمام راجہ بہادر ونکر ٹرام ریڈی ایڈوکیشن سوسائٹی کے جانب سے کیا گیا تھا کمیشنر پولیس نے تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے راجہ بہادر ونکر ٹرام ریڈی کی نمائی خدمات کی ستائش کی جنہوں نے نظام دور کے دوران چودویں کوتوال کے طور پر خدمات انجام دی تھی سی وی آنند نے کہا کہ انہوں نے ونیس سو بیس میں بحیثیت کوتوال عہدے کا جیدہ حاصل کی انہوں نے بے تکان کام کیا اور بے خصوص لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے خائم کیے خانون سٹی پولیس بندی سو ارتیس کے وہ موامر بھی رہے کمیشنر پولیس حیدر آباد نے کہا کہ راجہ بہادر ونکر ٹرام ریڈی نے جو تعلیمی ادارے خائم کیے تھے ان سے سماج کے تمام طفقات مستفید ہو رہے ہیں تلنگانہ کے وزرد داخلہ محمد محمود علی نے حیدر آباد رچہ کنڈا سائبر آباد کے تینوں پولیس کمیشنر ریٹ کے تحت جرائم اور قتل کے موضوع پر پرنسپال سیکریٹری داخلہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سی آئی ڈی پولیس کمیشنرز اور دیگر عہدے داروں سے تبادلہ قیل کرنے کے لیے ایک آلہ سطحی میٹنگ منقض کی ڈاکٹر بی آر ایم بیٹکر تلنگانہ سیکریٹریٹر میں منقضہ اس اجلاس میں وزرد داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ پولیس پولیسنگ آمان و خانون کی بحالی اور جرائم کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اخترائی طریقے مطالف کراتے ہوئے شہریوں کو نظر میں رکھ کر تدوین کیے گئے اور ان اقدامات کو عملی طور پر نافذ کرنے میں موثر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں اور اسلاحات نے تلنگانہ پولیس نے ملک بھر میں شہورت حاصل کی ہے محمود علی نے کہا کہ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ زمین سے متعلق جرائم میں اضافہ ہوا ہے سوشل میڈیا جیسے کہ واتس اپ وغیرہ پر جالی اور غلط خبروں پیغامات کی گردیش میں اضافہ ہوا ہے چرنان گھٹا پہاڑی شریف بنڈلا گھڑا وہ دیگر علاقوں میں راڈی شیٹرز کے ذریعے جرائم کی شرے میں غیر معاملی اضافہ دیکھا جا رہا ہے عزیز داخلہ نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کمیشنر آف پولیس کو ہدایت دی کہ وہ راڈی شیٹرز کی سرگرمیوں پر چوبیس گھنٹے کڑی نظر رکھیں اور بڑی تعمیرات کے قریب اور تاریخ جگہوں فلائی اوور پول اسکول وغیرہ جیسے مقامات پر شراب نوشی کرنے والوں پر نظر رکھیں محمود علی نے پولیس افسران کو ہدایت دی کہ فنکشن ہالز ہوتلز جیمز پانچ شاپز کو خاص طور پر پرانے شہر حضراباد میں حکومت کے مقرر آوقات کے مطابق بند کرائیں اور ان مقامات کے قریب ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھیں تو یہ تھا آج کا خبر نامہ دیجے اجازت اللہ حافظ